نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارگرم میں سواقت ہے جس کارگرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسی ڈی ٹی کا گھرلو علاج کیا ہے یہ دوستو اس کے لئے جو ساماگری لگتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سخہ دھنیا لگتا ہے اس کے لئے لگتا ہے جیرہ لگتا ہے اور مشری لگتی ہے اور بہت سارے سامان لگتا ہے تو دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ جن رو دے کے آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے کے ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باجو میں ایک بائل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں میں سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دنیواد کرتا ہوں ابھی نند کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک ووٹس اور انسٹرگرام کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو لاب پہنچا سکتے ہیں چلیے دوستوں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں بہت بہت سے لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن ایسی ڈیٹی پیٹ میں مروڈ گیس آدھی کی سمسیہ ہونے لگتی ہے ایسے میں کھانا کھانے کے بعد ہونے والے سنتوستی کا انبھاؤں نہیں ہو پاتا جن لوگوں کو یہ سمسیہ ہوتی ہے انہیں کچھ کھانے میں بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کھانا حجم کرنے کے دوران انہیں کافی تقلیب ہوگی ویسے تو ایسی ڈیٹی گیس آدھی کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے کئی طرح کی دروائیں جو ہیں بازار میں اپ لپد ہے یہ دوائیاں کے مشٹ کی دکان پر آسانی سے مل جاتی ہے لیکن اگر یہ سمسیہ آپ کو ہر بار کھانے کے بعد ہوتی ہے تو کب تک دوائی کھائیں گے آپ مجھے بھی ایسی سمسیہ کے سامنا کچھ دنوں تک کرنا پڑا تھا کچھ بھی کھاتا تھا میرے سینے میں جڑا نون لگتی تھی پیٹ میں گیس بنتی تھی اور ایسی ڈیٹی ہوتی تھی شروع شروع میں تو میں نے اس سمسیہ کو گمھر نہیں لیا لیکن یہ روچ کی بات ہو گئی میں نے ایلوپیتک دوائے سے دون راؤں گا اس لئے مجھے کچھ اور کرنا تھا جس سے میری یہ سمسیہ ٹھیک ہو سکے میں نے آر ایویدک جو ہے کتاب پڑھی اور اس سے مجھے پتا چلا تو چلیے دوستوں کس طرح سے بناتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے تو کافی لاب ہوگا آپ کو بھی ضرور لاب ہوگا آپ کے کیچن میں موجود رہتا ہے دھنیا ثابت دھنیا لے لیں صوف لے لیں جیرہ لے لیں تینوں کو لے لیں آپ اور اس میں سے جو ہے دھنیا اور جو ہے جیرہ اس کو ہلکے ہوگے جو ہے توا ہوتا ہے نا اس میں جس کو بھون لے ہلکا زیادہ بھی نہ بھونے ہلکا بلکل تاکہ اس کا جو ہے جو ہے وہ تھوڑا کڑک کرنچی ٹائپ ہو جائے سوپ لے لیں اس میں سوپ ڈال دیں بھونے کے بعد آپ کو سوپ کو نہیں بھوننا ہے دوستوں اس کو اچھی سے جو ہے ہلکا ہلکا جو ہے اب تینوں کو کوٹ لیں خلوطہ ہوتا ہوتا اس میں کوٹ لیں موٹا موٹا کر لیں آپ سے ڈائیسو گرام جو مشری ملا لیں تھنڈا ہونے کے بعد ملانا ہے دوستوں جب یہ جو ہے موٹا موٹا دردرا ہو جائے اور تھنڈا ہو جائے رون ٹیمپریچر میں آ جائے تب ڈائیسو گرام مشری ملا دیں اور کھانا کھانے کے بعد ایک چمچ مشری کو چوا 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 کے کھائیں موٹا رکھنا ہے تاکہ آپ کو چوانے کے لیے پورڈر نہیں کرنا ہے دوستوں تو کچھ میٹوں میں آپ کو ایسی ڈیٹی سے سینے میں جلن سے گیس سے رہت ملے گی تو آپ اسے تین سے چار بار بھی کھا سکتے ہیں مشری اس میں ملا لیں اور کھائیں تو اس آسو گرام آپ لے لیں اور ان سب کو جو ہے بھون کے موٹا کوٹ کے جو ہے آپ جو ہے کسی جو ہے مرتبان میں کسی بھی گلاس کے جو میں رکھ سکتے ہیں مرتبان میں رکھ سکتے ہیں برطن میں رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ شکتہ انسان آپ کھاتے رہیں جب بھی کھائیں تب آپ کھا لیں کوئی اس میں رکسان نہیں ہے فائدہ والی چیزیں ضرور کیجئے اس کو دوستوں بلکل سی چیز ہے پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں ثابت دھنیا سو گرام سوپ سو گرام جیرہ سو گرام یہ تینوں سو سو گرام ہے جس میں آپ کو دھنیا جیرہ اس کو ہلکا ہلکا طویب مہن لیں تھوڑا سا کرسپی ٹیپ ہو جائے اور پھر سوپ ان تینوں کو ملا کے جب یہ ہو جائے تو سوپ کو بھوننا نہیں ہے تو دونوں کو بھون لیں اور پھر اس کے بعد تینوں کو ایک ساتھ ملا کر موٹا موٹا دردرا کوٹنا ہے آپ کو کھلوٹے میں کوٹنے کے بعد آپ کسی اس میں ڈھائی چو گرام مشری ملا دیں اور مشری ملا کر آپ کسی بوتل میں رکھ دیں تو گرم اس میں سامگری میں مشری نہیں ملانا ہے دوستوں جب وہ روم ٹیمپریچر میں آ جائے تب ملانا ہے تو اسے آپ جب بھی کھانا کھائیں اس کے بعد لے آپ کو نشیط رہت ملے گی امید کہتا ہوں جانکاری ضرور اچھی لگے ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیپوہر بھانگڑے کو اس کا حقیقت جان کی عزت دیجئے نوشکار جائے ہند ملانا ہے بچی بھٹم یک ساتھ اپنے دع جوس reins